بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَعْدَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَحْرَبَّ سُوْحَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِكِينَ حمد و سناد علیق اللہ دی از ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفی المزلیبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے حضرات میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر اپنی کا چند گزارشات پیش کرانگا کیونکہ علماء کرام تشریف دیا چکے نے اور مہزز مہمان علماء کرام اسٹیج دے بھی دشریف فرمان ہے میں انشاءاللہ بحثیتِ طالب علم بطورِ سبق چند گزارشات پیش کر دیا دعا کرو اللہ پاک ساڑھے علماء کرام دیا حفاظتہ فرمائے اللہ پاک اس پروگرام نو کرن والے کروان والے سنن والے سنان والے سارے آوازتے باعثِ ہدایت اور ذریعہِ نجات بنائے برادرِ محترم حضرت مولانا قاریم تیاز احمد سلفی صاحب اونا حکم فرمایا ہے کہ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نہ لے میں گزارشات پیش کرا میں انشاءاللہ اونا دے حکم دے تعمیل کرنگا نوجوان علماء کرام دے کثیر تعداد دے اور ساڑھے بزرگ مفتی جماعت حضرت مولانا مفتی نصر اللہ عزیز صاحب حفظ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف فرما نے میں علماء کرام دی مجودگی دے اندر سبق سنانا اپنے واسطے سادت سمجھا گا اللہ پاک انا دیا ہی فاظتہ فرمائے اور جماعت اللہ پاک انا دا سایہ تا دیر سلامت رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیار آپ دی اقیدت اور نبی پاک نالمحبت کرنا فرض ادھا نا یار اب بند کرو یا بیس بیس بلکل بند کرو ایک کو بھی کٹاؤ سادہ آواز نا فیر تھوڑی جی کھولو تاکہ بات دی سمجھ آئے سادہ آواز تھوڑی جی کھول دیو اب بیس وغیرہ بند کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنا فرض لازم اور اسلام دی بنیاد دی شرط جس دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اقیدت نہیں پیار نہیں محبت نہیں او دل والا انسان فاسکتے ہو سکتا ہے منافقتے ہو سکتا ہے فاجر ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے پر ایمان دارین نال دسو جدے دل بچ نبی پاک دی محبت نہیں او مومن ہو سکتا نہیں او مسلمان ہو سکتا نہیں فاسق ہو سکتا ہے منافق ہو سکتا ہے مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنا فرض ہے ایمان اور محبت رسول اے لازم نہیں اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر مومن اور مسلمان محبت دا دعویہ کرتا ہے کہ منو آپ نال محبت ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا میری محبت بھی کافی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کائنات دی ہر شیعت ود کے گھر نہیں صرف اے نا نظریہ اور دعویہ کے منو نبی پاک نال محبت اے بھی کافی نہیں کیونکہ محبت انسان کئی شیمان نال ہوندی ہے والدین نال محبت نہیں ہوندی بولو ہے جگہ کوئی نہیں والدین نال محبت ہوندی ہے پینا پرامان نال محبت ہوندی ہے بیوی بچیا نال بھی محبت ہوندی ہے کاروبار نال بھی محبت ہوندی ہے اپنی دولت نال جائداد نال زمین نال بھی محبت ہوندی ہے مال موغیشنگ نال بھی محبت ہوندی ہے محبت ہوندی ہے کئی جیز آنا لگ تے این جی کہہ گنا کہ میروہ نبی پاک نال بھی محبت اے دے پھر محبت ہوگی برابر نبی پاک نال محبت والدین نال محبت اولاد نال محبت پینا پراہ نال محبت برادری نال محبت کاروبار نال محبت پھر تے برابر ہوگی ہر شہ نال محبت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہر شہ تو ود کے ٹھیک ہے نا نبی پاک نال محبت کرنا فرض ہے اور محبت کیسی ہوئے ہر شہ نال کائنات دی ہر چیز نال ود کے محبت ہوئے پھر محبت قبول ہے پھر محبت پھر محبت پھر محبت کائنات دی ہر شہ نال ود کے محبت کرنا فرض ہے کتے لکھے آئے اللہ پاک نے ورمایا پھر محبت کل انکان آباؤکم وعبناؤکم و اخوانوکم و ازواجوکم و شیرتوکم و اموالو نک طرف تم و تجارتن تخشونک سادا و مساکنو ترزونا احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل فتح رب بزو حتی یاد اللہ بعمر واللہ اللہ یاد دل قوم الفاظ کی اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو یہ کہنا دل لوگوں انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوان 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 و ازواج اخوان اللہ باغ نے اٹھ چیزان دا ذکر کی تا جن دنال انسان نو محبت خون دی جن انسان نو پیار ان دا کہنا دا ہر انسان جن نال محبت کر دا جن نال پیار رک دا اکیڑیا اٹھ چیزان اللہ باغ نے فرما یا ان کان آباؤکم پہلے نمبر تے والدین ہر بندہ والدین نال محبت کر دائے و اب نا اکم دوسرے نمبر تے اولاد ہر بندے نو اولاد نلوی محبت ان دی وا اخوان اکم تیسرے نمبر تے پینا پراما دی محبت و ازواج اکم چوتھے نمبر تے اگر مر دے تے بیوی دی محبت اگر عورت تے خام دی محبت پنج میں نمبر تے وا آشی رات وں اللہ پاگ نے فرمایا برادری دی محبت قوم قبیل دی محبت اپنے خام دان دی محبت چھے میں نمبر تے وا اموال نک طرف تو مو آ اللہ پاگ نے فرمایا مال دی محبت باتے جارا تن تخش اون اک ساد تجار دی محبت کرو بار دی محبت تے اٹھوے نمبر تے وم ساک نو تر زون اپنے کر دی محبت اپنی کوٹھی دی محبت اپنے محل دی محبت اپنی رہیش گا دی محبت اللہ پاگ نے فرمایا احبا الیکم من اللہ ورسول کیا تعلو اللہ اور اللہ دے رسول نہ لو ود کے پیارے ہو گئے اگر اگر ود کے پیارے جے تے سن لو تیان اللہ فتہ رب زو حتی یا تے اللہ ہو بے امر ہی واللہ ہو لا یا دل قوم الفاظ کی اللہ پاگ نے فرمایا پھر او بندہ فاظ کے گوا گار سن تیان کائناتی ہر شہ نل محبت کرن تو اللہ نے منہ نہیں کیتا اے نہیں فرمایا کہ والدین نل محبت نہ کرو مال نل محبت نہ کرو برادری دی محبت نہ رکھو کرو بار نل محبت کیتا بلکہ اللہ پاگ نے فرما آئے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت نل محبت کرنا فرض دوسرے نمبر تے ہر شیعت ود کے محبت کرنا فرض نیری محبت نہیں بلکہ کائناتی ہر شیعت ود کے محبت کرنی سننا تھی نل نبی پاگ ظل اللہ علیہ وظلم نے ورمایا سی البخاری لا یوم اہد گم حتی اکون اہب علیہ مم والد ہی و بلد ہی بند سے اجمعین نبی پاگ صلی اللہ علیہ وظلم نے فرمایا واللہ ہی لا یوم اہد گم اللہ دی قسم بند کدھی مومن نہیں ہو سگ دا پیار آکھ کیڑ بند آئے جڑا مومن نہیں ہو سگ دا نبی پاگ نے ورما یا لائیو می نو آہ دو گم تو ڈیو چو کو یک بند مومن مومن دا جن دیر تک نبی پاگ نے فرمایا اپنے والدین تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے کائنا دی ہر شیع تو ود کے میرے نل محبت نہیں کر دا فرمایا اونی دیر تک بند مومن نہیں ہو سکتا اللہ دی رسول نل محبت کرنا بھی فرد کائنات دی ہر شیع تو ود کے کرنا بھی فرد ایک دن نبی پاگ صلی اللہ علیہ وسلم مدرون مثال دیا کیا گر ہر شیع تو ود کے محبت نہیں پھر ایمان سلام کوئی نہیں نبی پاگ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے کتھ لکھے آئے سی البخاری امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے نال کون نے سی امر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ تے جاندہ انداز کیسا ہے نبی پاگ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نل جا رہے نبی پاگ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر دا ہاتھ پگڑیا غیائے حضرت عمر دا ہاتھ نبی پاگ دے ہتھ تھا ویچے ہاتھ پگڑ کے جا رہے نے جاندہ جاندہ نبی پاگ صلی اللہ علیہ سلم نے پچھ یا عمر تے نو میر نر کنے کو محب عمر عرض کر دین محبوب جی لا انت احب علیہ من کل شیئن الا نفزی سیدنا عمر کہا لگے پیار اپنی جان تو علاوہ ہر شیعت ود کے توڑے نر پیار الا نفزی اپنی جان تو علاوہ اپنی جان تو علاوہ کائناتی ہر شیعت ود کے بیار اپنی جان تو ود کے نہیں نبی پاک نے فرمایا عمر پھر تو مومن نہیں پھر تیرا ایمان کا عمل نہیں کئی ایمان دے کمزور اور کئی دشمنانے سے اببا اینی رویات پڑھ کے نا رہ 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 دے نبی پاک نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں اینی رویات پڑھ کے پھر رہ 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 دے نہیں پوری رویات کی ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرما عمر جے اپنی جان تو ہی مرنل پیار نہیں پھر تیرا ایمان مکمل نہیں سیدنا عمر فورا کہہ لگے پیار یا مرنو اپنی جان تو ہی ود کے تو اٹھ نل پیار نبی پاک نے فرما یا عمر عمر ہون تم پکا مر ایمان وہ دیر بیعت پڑھ کے نعرے مر ہون دے نہیں پوری پڑھ کے مر ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے فرما اے عمر جے اپنی جان تو ود کے پیار پھر تو پکا مومن سننا تیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنا فرض ہر شیع تو ود کے کرنا فرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت صحابہ اکرام نو کیسی محبت سی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجریف فرمانے اللہ رجول سالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطس ایک بندہ کے سوال کرتا ہے کہنا لگا اللہ دے نبی جی دستو قیامت کدھو آئے گی قیامت قیامت کدھو آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے سوال کی تا قیامت پچھن والے ما آد تال قیامت واسط تیاری کی کی تی یہ تو پوچھنا ہے قیامت کدھو آئے گی تیاری کی تی کہنے لگا پیار قیامت واسط تی 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 کی کر نہیں میرے کو نہ کوئی بہت یا نماز آنے نہ کوئی بہت روزے نے نہ بہت صدق آئے اے مابوب جی پر ایک چیز ایسی یہ جی دیتے منو مان فخر او کری چیز اپنی جان تو وعد کے سارے جان تو وعد کے محبت کر کئی بندے بہت ہی کہنے کہ نماز نہیں روزہ نہیں صدق نہیں تردر محبت کر نا یہ مطلب نہیں پھر انہیں نماز روزہ ہے ہی نہیں بہت یا نماز بہت روزہ بہت صدق نہیں کی مطلب پھر فرضی فرضی پانچ نماز پڑیا جان دیا نے بہت نفل نہیں فرضی رمضان دے روزے رکھے جان دے بہت نفل روزے نہیں فرضی دکات یہ دا اندی بہت صدق کے رات نہیں یہ مطلب ہے اگر تسی سوچ بھی سکتے ہو پھر نالے سی ابی ہو بے نماز ہو سوچ بھی سکتے ہو پھر نالے سی ابی ہو ہے نالے بولو نالے سی ابی ہو بہت ہے یہ ہو سکتا ہے پھر نالے سی ابی ہو بے بے نماز ہو نہیں ہو ہو سکتا نہیں ہو ہو سکتا ہو سکتا نہیں کئی انہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جب وہابی ہے نمازی ہے جب بے نمازی ہے اللہ نے قسم ہے وہابی نہیں اہلِ حدیث نہیں اہلِ سنت نہیں نالِ اہلِ حدیث ہوئے نالِ اہلِ سنت ہوئے وہ بے نمازی ہوں دا ہے جہ اہلِ حدیث تھے اہلِ سنت ہے پھر نمازی ہے جہ بے نمازی ہے اللہ دی قسم ہے نہ ہو اہلِ حدیث ہے نہ ہو اہلِ سنت ہے وہ بھائی مان تذاب چور بولتا ہے کہ میں اہلِ حدیث ہاں یہ اہلِ سنت ہاں ہو بے اہلِ حدیث ہو بے اہلِ سنت ہے تو ہو بے بے نمازی نہیں ہو سکتا صحابی کہہ لگا پیارے آپ فرضی فرضی کام ہوں دے نے بہتے دولی کام نہیں ہوں دے پر ایک میں نو گلتے مانے کہ میں نو توڑے نل جڑا پیارے اپنی جان تو بد کے سارے جان تو بد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمتہ مامن آہ بابتہ جیتے نو میرے نل پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو تینوں جدے نل پیارے جنت وجہ تینوں اللہ او دا ساتھ عطا کر دے گا سہابانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کنہ ہو پیارے انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت میں چھے اپنے کار چھڑے کاروبار چھڑے دکانہ چھڑیاں برادریاں چھڑیاں رشتہ داریاں چھڑیاں وطن چھڑے دیسو پردیس ہو گئے کارے واسدے نبی پاک دی محبت واسدے جیڑے آم بیٹھے نیو لام بیٹھے سبھانگا کیا دیو سبھانگا اب بکلاں بکلاں لاؤں گھوٹے گھوٹے چھڑوں چھڑیاں بکلاں بھی لاؤں جیڑے آم بیٹھے نیو لام بیٹھے جیڑے آم بیٹھے جرنیلِ آلِ عدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسیپ زوری سادہ خطاب ہونا ہے ہیہاں تے تجھڑے سنگ سنگ بیٹھے جیڑے آم بیٹھے نیو لام بیٹھے تے پشلا سب کو جب پول پلاں بیٹھے چھڑی پھر محبتہ ساریاں تے چھڑی پھر محبتہ ساریاں تے دے ہو کملی والے تو فیدا بیٹھے چھڑے روش آمت چین فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اور اونا کی لینہ خدا کولو تے جیڑے لاب حبیب خدا بیٹھے اللہ مصطفی زندہ زندہ حق حدیث زندہ قرآن زندہ صحابہ زندہ سالسہ زندہ او نئے یار این علماء اکرام بیٹھے دے تُسی میرا کلیدہ نہ نعرہ مارو تُسی نعرہ مارو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تُسی نعرہ کیا حضی شاہ حضی شاہ حضی پاہ یبو بکر جمعیل صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تُسی نعرہ آئین شاہ اللہ سارے بچے ہی آگے توجہ اللہ پاہ نے ورمایا کھل ان کان آباؤکم وابناؤکم وائخوانوکم وازواجوکم واشیراتوکم واموالونک طرف تم وابجارتن تغشونک سادا ومساکنو ترزونہ اہبا الیکم من اللہ ورسول ہی واجہ آدم فی سبیل ہی فتح رب بزو حتی یا تی اللہ او بے امرئی واللہ لا یا دل قوم الفاظ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نل محبت کرنا فرضے جلا نبی پاک نل محبتہ کردائے انہوں اللہ پاک انام عطا کردائے کہ جنت وجہ جائے گا جن نبی پاک نل محبت نل نبی پاک نل نال ہوئے گا سننا تیان نل ایک دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک زیاب بھی آیا آگے کیا لگا پیارے آج بیٹھے آج اچانک میرے دل محبتے پیارے عقیدتے جنہوں دل کرے تانوں ویکھر نو پچھ کے نسجن نبی پاک جا جائی دائے تاڑی زیارت کر لئی دی جنہوں دل کرے تردن ملاقات کرنو کرو دوڑ کے عائدہ تاڑی دل ملاقات ہو جاندی پیارے بیٹھے بیٹھے میرے دل میں جگل آگئی زکر تو موتی وموت تک ایک دن آنا اے اسا مر جانائے جہان چھڑ جانائے ایک دن آنا تسی میں اپنے اللہ کو چلے جانائے انظام انج جدو اللہ کو چلے گئے تک آمد دن ہوئے گا تو اللہ پاگ نے جدو جنت داخل کرنائے رو فی اتما نام بی جین تاڑا درجہ بڑھا اچھا خونائے جنت بھائی تاڑا مقام بڑھا اچھا خونائے کنہ خونچ خونائے آسا آئی آئی آبا آسا گا رب گا مقام محم تاڑا پیار یا تو آڈا مقام بڑھا یو چاہ اچھا آئی آسا جنت بج جلے گئے تے پتہ نی کیڑا جنت داخل آرہ ملے گا کون آ ملے گا پتہ نی کتھے جگہ ملے گی جے او تھے تو آنو وے خنو ڈیل کی تا تے کی کر آنگے آئے میرے اللہ سے آبی پریشان تے اپنی پریشان اپنے پیر دے سم نے ذکر کر رہے آئے پیار یا اٹھے جدوں تیل کر دائے محبت پیار جوش مار دائے پاج کے آگے تو انو وے لئی دائے تے جنت وج دیل کی تا تے دے درجے اچھے ہونے نے عزی مار یا گریب بتانی کتے ہونے تے تو انو کی وے کھانگے آئے میرے اللہ سے آبی خموش نبی پاگ صلی اللہ علیہ وسلم دے گولوں جواب دا انتظار کر دائے فورا آسمان تو جبریل آگیا اللہ پاگ نے فرمایا سونیا جا کے میرے نبی نو پیغام دے دے اپنے پروان نو داز دے اپنی امد نو داز دے ومی یوت اللہ ور رزول فا اولائی کا معل زین ان عم اللہ علیہم من نبی ن و صدیق ن و شہد آئے و صالحین وہاں سون اولائی کا رفی کا اللہ پاگ نے فرمایا سونیا اپنے پروان نو داز دے اگر اللہ اور اللہ دے رسول دے پکے فرما بردار تے اطاعت گزار نے آئے میرے اللہ جے تیرے پکے غلام نے تیرے سچے فرما بردار نے تیرے اطاعت گزار رہے اللہ پاگ جنت و جوی دور نہیں کرے گا بھلکے تو ڈاگ و ڈی بڑا دے گا بھلکے گھر 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 سنت آن اگر تاڑے نہ محبت پیار جنت وجوی تاڑے تو دور نہیں اون گئے اور اللہ نے پیغام خاص نہیں کیتا امت باست پیغام آتی یو لاب را سور اُتے جے عمل کم آوے گا جنت دیا نیم تا دو رج رج کھاو گا نال جنت و چ ملے سوڑے نبی جیدہ سات موم نت کار سوڑے نبی دی اتا نبی دی اتا و چ ہونی نجاد موم نت کار سوڑے نبی دی اتا جے کر کرے سوڑے آقا دی غلام جنر دیا ہورا تینو دین سلام جے کر کرے تو آقا دی غلام جنر دیا ہورا تینو دین سلام اے ہو کام یا بی اے ہو ای نجا موم نت کار سوڑے نبی دی تات مین گربان جاؤ نبی پاگ نال محبت دی کیسی محبت کل ان کان آب آؤ کم و آب نا کم و ایخوان کم و آز و جو کم و شی رات کم و آم و نک طر عب دو مو سوڑا و مو ساگل و تر زون آ احب الیکم مین اللہ و رسول ہی وجہ دل فی سب لہی حتی رب سو حتی یعطی اللہ بے امر ہی واللہ لا یعطی قوم الفاظ ری نبی نبی پاک صلی اللہ سلم محبت بھی ہو تے سارے جان دو و و د کی ہو و پھر فید آئے میں قربان جام سا عب اکرام نبی پاک صلی اللہ سلم محبت کیتی تے کیسی محبت کیتی آہ میں تین چند مسال و خادیاں نبی پاک صلی اللہ سلم دن آل اُنہ محبت کیتی تے کیسی محبت کیتی ہر شیعتوں بد کے جنگ بدر دا موقع حق و باطل دا پہلا مار کائے کفر اسلام دی پہلی جنگ میدان بدر سج گئے صحاب بائی کرام دیا صفا ادھر کفار دا لشکر جنگ بدر دا مار کائے آپ پس دے اندر دڑائی ہو رہی دران جنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دا ایک غلام نبی پاک دا صفائی نبی پاک دا فوجی تے مجاہد حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری خالت محمود عمر صلی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ امام ابن قیم فیصل آب اللہ پاک تشریف آوری قبول فرمائے ماشاءاللہ اللہ پاک تاہی محبت قبول فرمائے میں کیا میری ماند لئی نام ماند دی محبت قبول فرمائے نبی پاک دی ابو عبیدہ بن جرہ کہہ دیو انا نام عمر کنیت ابو عبیدہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی میں دانے بدر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علی سلم دے سپاہی نے کفار دے لشکر دے اندر کافران دی فوج دے اندر حضرت ابو عبیدہ دا والد پیو پتر دا سامنا 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 گیا باپ بیٹے دامنا سامنا باپ کی کہا لگا ابو عبیدہ نو اپنے ابائی دین وقت واپس آ جا حضرت ابو عبیدہ کہا لگے ابو جی میں جانا جیسے نبی دا غلام بن کے میں ستے رات چل پیا تسیری غلامی قبول کرو سرات مستقیم تے آ جاؤ باپ کہا لگا پتر میں ترہ باپ تنو پال لے آئے میرا تیرے دے حق میں تنو کہا رہا اپنے ابائی دین وقت آ جا حضرت ابو عبیدہ کہا لگے ابو جی تڑیا محبتہ پیار ٹھیک ہے پر جیڑی محبتہ منو نشا لگیا اے اس محبت تو کائے نادیم محبتہ قربان نے باپ تے بیٹے تا ہم نہ سم لائے ابو عبیدہ اپنے باپ نو کائل کر رہے نے باپ عبیدہ نو کائل کر رہے آئے باپ نے گل نہیں بن دی باپ نے تلوار کڈی انہیں آکھ کیا جی میری گل نہیں من لی تے میں اس مدان میں فیصلہ کر دی رہے غصے نہ لائے تلوار مار دائیں حضرت ابو عبیدہ او دے تلوار کلوں بچ انہیں وارتوں بچ جان دینے وارتوں بچ گئے حضرت ابو عبیدہ نے تلوار کھچ لائی کیا لگے ایک پاس باب دی محبت ایک پاس کائنا دی امام دی محبت میں ان کی قرآن جدو مقابلہ ہو گیا حضرت ابو بیدہ نے تلوار مار کے اپنے باب دی گردن اڑا دی تی ثابت کی کیتا ایک پاس کائنا دی محبت ایک پاس امام کائنا دی محبت مومن کون جرا ساری کائنا دی پیغمبر پیار کرتا اپنے باب دس سر تن تو جدا کر دی تا پش مانی کوئی نہیں فخر کہ میں نبی پاگ دی محبت تو اپنا باب گرمان کر دی تا اور سیدنا ابو عبیدہ کون نے جہاں نبی پاگ نے فرمایا امین و حاضر الامہ میری امت دا سب تو بڑا امین ابو عبیدہ بن جرائے ماشاءاللہ اہل مسال مرحبہ برادر محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا کاری محمد علیہ آسمدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے اللہ پاک تشریف آوری قبول فرمائے کیا دو آمین اللہ پاک ساڑے علامہ دیا حفاظتہ فرمائے میں انشاءاللہ انہوں بہت جلدی ختم کرنا توجہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جدو مقابلہ ہو گیا ایک پاس باپ دی محبت ایک پاس وَا ابُنَاؤکُم وَا اِخْوَانُوKُم وَا ازواجُکُم وَا شیرطُکُم وَا اموالُنِك تَرَوْتُمُوَا وَبِجَارَةُمْ تَغْشَوْنَكَ سَادَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادِن فِي سَبِيلِهِ فَتَحْرَبَّ زُوْحَتَّا يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْوَاسِكِنُ مَنْ قُرْبَانِ جَامًا اللَّهَ نَيْكِسِ لَا مُحَبَّتْ قَرَنْتُو مَنَا نَيْكِتَا پر حُکم کیئے نبی پاک دی محبت ساریاں محبتاتو اتے خونی چاہی دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام توجہ ہے جے تیان ہے جے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر انہا دی تھوڑی عمر سی داکوانے چکےیا تی منڈی ویج دیتا دیکھ دے وکان دے حضرت حکیم بن حزام انہا کل آگے حکیم بن حزام نے خرید دیا تی خرید کے اپنی پھپھو ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا دی خدمت جو پیش کر دیتا سیدہ خدیجہ تلکبرہ تا جو نکاح ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اممہ جان نے زید نبی پاک نو توفہ پیش کر دیتا چاہدے چلاندے نبی پاک دی خدمت اندر پہنچ گئے تی زید دے والد حارز لب دیاں لباندیاں تلاش کر دیاں بڑے پریشان دے ایک گل کینی سوکھی ہے تی سننی سوکھی ہے لیکن جنہا دے بچے گم ہو جانا انہا نو پوچھو کہ جدائیاں دے غم کیسے ہوتے دے پریشان دے رو رو کے برا حال ہو گیا ہے والدین دا انہا دے قبیلے دے لوگ کرسے دو بار مکہ آئے حاجواز دے انہاں بے خیا زیاد نو اتھے پھر دیاں جا کے دے والدین نو دسیا کے طالعہ زیاد پتر جلا غم ہویا دی مکہ پھر دا بے آئے خوشی دے نالکھا چمک گئیاں اور دھوڑے مکہ دی طرف آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر کہنے لگے پیارے آ جو منگو گے دے آنگے جو آکھو گے توڑی خدمت کر دے آنگے ساٹھا بیٹا زیاد سن واپس کر دے ہو ایک بچپن میں جو گم ہو گیا سی تر دیکھ دا وکاندہ چلدہ چلاندہ پوڑے تک پہنچ گیا ہے یہ دی ماں رو رو گے اپنی اکھان دی بنائی کمزور کر بیٹھی ہے پیارے آ ساڑا زیاد پتر سن واپس کر دے ہو ماں دی کفیت کیے ہر ملے اکھان دروازے والے ہیں ہن دروازہ ہلے تے ماں کے اندیے سید آگیا ہے پیارے آ ساڑا زیاد سنو تے دے ہو جو منگو گے پھنو دے آنگے پڑی خدمت کرانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سے انج کرنے یا زیاد نو صد لینے یا تے فیصلہ زیاد تے چھڑ دینے یا جے زیاد منو چھڑ کے تو آٹے نل جانا چاوے تے لیا جیو منو کی طرح آ دے فیصلہ زیاد تے چھڑ دینے حضرت زیاد نو بھلایا زیاد اللین واسطے آئے انہیں جے جانا چاہنا ہے تے جا سکنا ہے حضرت زیاد قید کہ محبوب جی ان کا عڈیاں غلامیاں چھڑ کے کتے جانا ہے تے زیاد نا باپ قید کا زیاد پہچانیاں نہیں قید کہ پہچانیاں کسی میرے باپ حرسو آ میرا چاچا کہا بے تے زیاد پھیر کیوں نہیں نال توڑ دا حضرت زیاد کہا لگے ابو جی منو تو آڈیاں ازادیاں نال ہو نبی پاگ دیاں غلامیاں لگھا درجے پیتر نے اور میں مرد دم تک جڑی زندگی گزارانگا نبی پاگ دے قدمہ وچ گزارانگا میں گربان جامان اے حضرت زیاد تا موقع بے حضرت زیاد نے نبی پاگ دی محبتوں ماں پے قربان کی تے پین پرا قربان کی تے برادری قربان کی تی وطن قربان کی تا دیش قربان کی تا کیڑی گلتے دل لگتا ہے نبی جی دے پیران دے دل لگتا ہے نبی جی دے پیران دے بے چے میں نے تو ہی نہ بھی رو انہ شہران دے بے چے دل چاندہ ہے نبی جی دے پیران دے بے چے لکھے آجاما صدیقا سہے بان دے بے چے لکھے آجاما فروقا خوبے بان دے بے چے لکھے آجاما حسان جے شہران دے بے چے دل لگتا ہے نبی جی دے پیران دے بے چے لکھے آجاما حسان جے مطبا حضمت صحابہ زندہ جمیت اہل حدیث پاکستان زندہ آپ کہنا آ نعرہ ٹھیک ہے کلے مزیدہ نعرہ صرف کدہ کدہ نعرہ مارو گئے ہیں مرکزی جمیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یود فورس پاکستان میں قربان جاما حضرت زیاد نے سب کچھ قربان کیتا ہے کیوں قربان کیتا ہے کلے ان کا نعباؤکم وعبناؤکم وعخوانوکم وعزواجوکم وعشیراتوکم وعاموالوں ایک طرف تم وعبی جارتن تخشونک سادہا کم ساکنو ترزونہا احبا علیکم جنادہ شمار اشرا مباشرہ ویچے اور جنادہ تقریباً چھویں یا ساتویں نمبر تے کلمہ پڑے آئے جنادہ شمار ساب کونال اولون ویچے کیڑے سے ابھی حضرت سعید بن عبی وکاس رضی اللہ رضی اللہ حضرت سعید بن عبی وکاس انا نبی پاک دا کلمہ پڑے یا ابتدائے اسلام دے اندر اسلام دے آغاز دے اندر تے کن آویت شاملو ساب کونال اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بے احسان رضی اللہ علوم ورزو انو وعادلہم جنات انتجری تحت حل انوار خالدی نبی یا ابدا ذالک الفوض العریم میں گربان جام حضرت سعید بن عبی وکاس رضی اللہ وطالعہ انہوں نے کلمہ پڑے تے انا دی والدہ ہمنا وہ اپنے ابائی دین نال بڑا پیار کر دی سی کہا دا کہ سعید کلمہ چھڑ دے اپنے ابائی دین والا واپس آجا اور حضرت سعید اپنی ماں دے بڑے ہی فرما بردار سان بڑے ہی خدمت گزار سان کیونکہ حضرت سعید فطری طورت شریف النفس سن سلیم الفطرت سن تاہیت ہے یہ تین چار بندے مسلمان ہوئے نے دعوت پہنچید کلمہ پڑھ لیا سلیم الفطرت سن اور اپنی ماں دے بہت زیادہ فرما بردار سن اور ہونا بھی چاہید آئے کیوں بھئی ہونہ بھی چاہید آئے والدین دے فرما بردار ہونہ بھی چاہید آئے کیوں کیونکہ ماما جنت والیاں چھاما پڑھ دیئے مانا سانو کڑھا نہیں محبت اللہ دے فکلو کرم نالے ماما جنت والیاں چھاما تے لادے لڈامن سارے کوئی ناکھے یتیما تائیں تے آفر زند پیار مائک پاگ بہشت دا بھوٹا تے جزدیاں تھنڈیاں چھاما یتیما یتیما نمانے تک کھاما مر جانے جنادیاں ماما ہای میرے اللہ دعا کرو جنادیاں ماما دنیا تو چلیاں گئی آنے اللہ جنت اللہ مقام اتا فرمائے تے جنادیاں ماما زندہ نے دعا کرو اللہ سیت و سلامتی والی لمبی عمر اتا فرمائے حضرت ساد اپنی ماں دے بڑے فرما بردار زی کہا کہ ماما جی انجنا کرو کھانا کھاؤ پانی پیو پر میں حق ساتھ سمجھ جنہوں قبول کر لے آئے میں ہٹ نہیں سکتا ماں نے کہا نہ انہی دیر تک نہ کھانا ہے نہ پینا پکھڑ تا لے جنہی دیر تک اپنے دین پچ واپس نہ آجاویں سارا دن گزر گیا اگلا دن آگیا حضرت ساد پھر ملت کرن ماں جی پاوی میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا دین بدل گیا میرا تو اڈا لیکن خدمت اونجی کران گا فرما پرداری اونجی کران گا حسن سلوک اونجی کران گا ماں کھے نہیں پوکڑ تا لے نہ کچھ کھانا آئے نہ پینا آئے جب تک پھر واپس ابائی دین میں داخل نہ ہو جائیں دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرا دن آیا پوکڑ تا لے ماں دی حالت خراب ہو لگ پئی تو لوگ وکھر والے کہیں لپے ساد اپنی ماں دا قاتل ہے انہیں اپنی ماں نو حلاق کر دینا ہے حضرت ساد مجبور ہوگے پریشان ہوگے یاد لا کی کر ماں خدمت گار نے فرما بردار نے جدوں حضرت ساد پریشان ہوگے ماں دی پوکڑ تا لگ حضرت ساد پریشان ہوگے نبی پاک سل اللہ سل دی خدمت بچا گے آگے کہا لگے پیار تین دن ہوگے ساد کر آم آم لہ چل دا پی آئے اپنی پریشان پوری سنا دی تی اللہ دے نبی جی حضرت ساد پریشان دس کے بیٹھے پیارے دسوں کی کر حضرت ساد خموش نے تھے نبی پاک بھی خموش نے کیوں خموش نے کیوں کہ نبی پاک صل اللہ علیہ صل اپنی مرضی نہ کوئی حکم جاری کر دی نہیں کدو حکم دین دینے ان بن اجمع اضا غوا ماز اللہ سائب کم وما غوا وما یمت کو ان لہوا ان ہو اللہ و ی ی نبی پاک صل اللہ علیہ وحید منتظر نے اسمان تو جبریل آگیا پیار اپنے زخلام نو دست دیو تیرے والے دین دی خدمت کرنا اس نے سلو کرنا پر دے پر اگلی گل و ان جا خدا کا اللہ ان تجھرے کبھی ما لئی سلا کبھی علم سلا فلا تتے ہم مساہب ہم دنیا مار رو فا اللہ پاک نے فرمایا سونے اپنے پروانے نو دست دیو والے دین روس لے سلو کرنا فرزے و ان جا خدا کا اللہ ان تو شرق بھی مال سلا کا بھی علم مال اگر والے دین شرق کرن دا آکھن ہائی میرے اللہ اگر امی شرق کرن دا اگر ابو شرق کرن دا اگر امی تے ابو میلے دے جان دا کن چادرہ چلون دا کن یار می بگون دا کن ہائی میرے اللہ اگر امی تے ابو شرق دا حکم دین دین دے خلاف کسے کم دا حکم دین اللہ پاگ نے فرمایا فلا تو تے ہما فیر والدین دی گال من نی فیر والدین دی گال نی من نی صرف اے نئی آکھے آئے پھر اگر انہ دی گال نی من نی اے نئی آکھے پھر والدین اگر ان بات تم مزی کرنی نئی پاہ میں اببو مشرق ہو پاہ میں بے نمازی ہو پھر اببو دی گستاغی نہیں کرنی بات تم ایسی نہیں کرنی اکھا کٹ کے نہیں بولنا اببو نو اے نہیں کہنا گال نہیں کڑنی والدین دی گستاغی نہیں کرنی فرمایا فلا تو تے ہما او نا دا حکم نہیں من نا مسا ہی بہ ما فی دنیا ما رو اللہ باگ نے فرمایا صرف گال نہیں من باقی اونا دی خدمت تے اونا دی تابیہ داری اونا نال غسن سلوک کر دیا رہنا اے ایس معاملہ چوی آکے گستاغی دی دادو نہیں دی فرما حضر کہنا نہیں من بہت تم ازی بھی نہیں کر نہیں پیار محب کر نائے حضر ساد نے پیغام سنیا اوٹھ کے کار واپس گئے اپنی ماں دے سم نے کھڑیا ہو کے فیصلہ کون گل کر دینے کہ لگے امی جی مینو تاڑے نال محبت پیار اپنی جھگا تے لگے میعہ تو نفس خراجت نفس نفس ماں ترک تو دینی حضا لشیین ان شیعت کولی وش رابی وان شیعت لات کولی فیصلہ سنا دیتا حضرت ساد نے فیصلہ کی سنایا ساد کیا سن پیاری اممہ دے تو سو وری مر جاؤ میں لوکانت لاکے میعہ تو نفس خراجت نفس نفس اگر تیریا سو جانا اون یا اینج کہلو تیرے ورگیاں سو ماں ہون میں پیغمبر دی محبت تو قربان کر دیا گا ساد کے آس پیاری اممہ جب سو وری مر جاؤ وری سو وری زند ہو میں میرے کل مائی پڑ دیا با وی مائی 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 حضرت ساد نے فیض لا سنا دی تا کیوں کھل ان کان آب چ Feels با ومائی جب خ special ور ومائی آدم فی سبیلے ہی فتح رب بزو حتا یادِ اللہ و بعمرہی واللہ و لا یادِ القوم الواز کی میں قربان جاماں صحابہ اکرام میں نبی پاک دی محبتوں ہر شاہ قربان کی تیئے اور معروف اور مشہور واقعہ نہیں سنے یا جڑی آورت آئی جنگے مدانِ اہد دی طرف جنگے اہد تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہادت دی خبر پھیل گئی کہ آپ نے شہید کر دیتا گیا ہے ٹیم پہ نہیں موقع ہے ہاں یہ تو شروع ہویا ہے چلو اللہ تو عدی محبت قبول فرمائے تو عدی محبت آپ نے دھان دے پر حصول و ذوابت نے ماشاءاللہ خطیب پاکستان برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد علیہ حاصل مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمان ہے اور اسے طرح حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب وہ بھی تشریف فرمان ہے ایسا واسد ہے ہاں انشاءاللہ فیر صحیح توجہ مدانِ اہد دی طرف عورت جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شاہ عدد دی خبر ملی پتہ کرنگ آ رہی ہے کہہ لگی اِنَّا لِلَّا إِلَّا إِلَّا رَاجِعُونَ پر مہنوں اے دستو نبی پاک دا کی حال ہے کسے کیا تیرا پراہ شہید ہو گیا ہے کہہ لگی اِنَّا لِلَّا إِلَّا إِلَّا رَاجِعُونَ پر مہنوں اے دستو شئیمہ دے ویردہ کی حال ہے کسے کیا مہ تیرے بچے شہیدblue گئے نے انہیں کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راجیون پر میں نے یہ دسو آمنا دے لال دا کی آلے جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک نو ویکیا کیا لگی پیارے آ بڑے دھوکھتے بڑے صدمے پہنچے شہر دی شہادت دا صدمہ پرہ دی شہادت دا صدمہ پترہ دی شہادت دا صدمہ صدمے دے بڑے پہنچے زی پر جدو توڑا چہرہ مبارک ویک لیا ہے کلو مصیبتن بادا کا جلالو جدو توڑا چہرہ ویکیا ہے اللہ نے ساریاں پریشانی کہیں دور کر دیتی آنے توڑا بھی دے لگردہ چہرہ ویکھو نو کردہ جے دعا کرے یا کرو اللہ قدی ستیاں ستیاں خواب اندر نبی پاگدہ دیدار کرا دے ایڈی وڈی میں دعا کی تھی ہے تیڈی ٹلی آمین آمین تے طرف آپ یہاں تر آکھو ایڈی آمین ایڈی سان جی آمین ایڈی سان جی آمین اللہ کیوں جی موتی صاحب ایڈی کوئی اختلاف نہیں کہا ایڈی سان جی آمین اللہ سانو ایساں سے کسی گناہ گا رہا خطا کارا پر اللہ ساڑے گناہ نہ ویغ ساڑی محبت ویغ اللہ کہ تے ستیاں ستیاں خواب اندر نبی پاگدہ دیدار کرا دے اور جنہوں نبی پاگدہ دیدار نصیب ہو جائے اللہ دی قسمیں انہوں دنیا دی کوئی شاید چنگی نہیں لگتی ہاں سے کہیں دے ہیں نا سا اببائی کرام کیویں جاننا قربان کر دیں دے سان کیویں بچے قربان کر دیں دے سان کیویں کاربار چھڑے کے ناس جان دے سان اللہ دی قسمیں جنہوں نبی پاگدہ دی زیارت نصیب ہو جائے انہوں دنیا دی کوئی شاید چنگی نہیں لگتی اللہ نے محبت پیاری نہ رکھیا ہے تاں دے بابا سمسام محبت لطلب کے لکھتا سناوا مصد کے سونائی مکھڑا کھول کے کہا دیو اجھے دے انشاءاللہ تانوں کاری لیاس مدنی صاحب نے بڑا کوئی سنونا اس واسدے تیار ہو بیدار ہو مصد کے سونائی مکھڑا جاگ ویکنے دا بھگڑا موے کھانتے کٹ جائے دکھڑا ہرا ہوئے دل سکڑا پھر جان اکیاں میریاں جو صفنے آنے کے ریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کون؟ کوئی کون ہے؟ کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بدردہ چمکار کہے کوئی بجلی دال شکار کہے بابا سمزام کہیں دا ہے کوئی نبی پاک نار محبت کردہ تے انج کہیں دا ہے کوئی عقیدت کردہ تے انج کہیں دا ہے کوئی پیار کردہ تے انج کہیں دا ہے کوئی کوئی اگیا پھر بابا اپنا نظریہ پہ انج کردہ ہے بابا آندا ہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بدردہ چمکار کہے کوئی بجلی دال شکار کہے تے وہاں بھی کی کہیں چاندہ تے چہرہ ساف نئی چاندہ آپ پکھا دید دا پجلا کے ہوندہ اید دا یہ تے چاندہ پوچھ دا کونے سورج دینیویں تونے جا پوچھ ہبشی پے لالنو جیسے ڈٹھائی آمین آدے لالنو اے تے جنا دیوانیاں نے ویکھے آئے اے تے جنا دیوانیاں ویکھے آئے ام المومنین تو آڈی تے میری امم جان سیدہ آئشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا امم جان ورماندیاں نے جنا عورتہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھے آئے انہا اپنے ہاتھ کٹ لے زی اور جنا میرے محمد روح ویکھے آئے انہا اپنیاں گردرہ کٹا لیا زی مطاقے نا اللہ کتے ستیاں ستیاں خواب جن نبی پاگدہ دیدار کرا دے جتوں زمانے نبی پاگدہ دیدار کی تا کہہ لگی کل مصیبہ تین بادہ کا جھلالو سونیاں دھوکھتے بڑے غمتے بڑے پریشانیاں تے بڑیاں ایسی پر جتوں تیرے چیرے دادیدار کر لے آئے اللہ نے سارے غمی پلا دی تینے خبر شہادت پاک نبی دی وہ سنیے جس دم مائی لک بن پٹ کا ہاتھ ویچ زوٹی پتہ لین وہ آئی کسے کیا مائی بچے تیرے وہ نہ شہادت پائی مائی کیا الحمدللہ ہویا فضل الہی بڑی مبارک کڑیوں ہے زی جس ویچ میزی جائے اللہ نے دی تینے میزی پالے آج کام نبی دے آئے نبی پاک نال محبت بھی کرنی ہے تے سارے جان دو بد کے کرنی ہے نبی پاک دی محبت تو ہر شیکر مہن کر دینی ہے تا اللہ پاک نے فرمایا کل ان کانا آباؤکم وا ابناوکم وا اخوانوکم وا ازواجوکم وا شیرتوکم وا اموالوں نکتر او دموہاں وا دجارتوں تک شونک سادا وا مساکنو ترزونا اعب الیکم مین اللہ کے مرسول ہی وجہ آدن فی سبیل ہی فتہ رب بزو حتی یا تی اللہ بے امر ہی واللہ لا یا دل قوم الفاظ کی انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی تفیر باتاں ہونگیاں وقت کافی ہو گیا ہے جو بیان ہو گیا اللہ قبول فرمائے اللہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اور پکی محبت نظیف فرمائے اللہ ساری کائنات و ود کے کائنات دی ہر شیعت و ود کے نبی پاک نبی محبت دی توفیق عطا فرمائے ساڑے محترم بھائی عبداللہ صاحب یاسین عبداللہ کیسر تحاوس والے وہ ما شاء اللہ آئینے دعا کرو اللہ پاک نبی شفاء کام ولی عجل عطا فرمائے تو انہوں بتا ہاں سے ذا شکار ہوگئے تو انہوں باہرحالہ جو بھی کوئی کچھ پریشانی تھی اندر نے ہاں سے دیا دیا خصوصی دعا کرو سارے اللہ دے نیک بندے کٹھے ہوئے ہو اللہ پاک نبی مکمل صحت عطا فرمائے ساڑھے شہر شہو پرے گئے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین سب شہو پری رحمت اللہ علیہ انہوں نے مرکز دیندر سلانہ کانفرنس پروگرام سی اتھے گئے اسو واپس آرے سن پروگرام دی ریکارڈنگ کر کے ترستے دیندر حادثہ ہو گیا تا حال حجے مکمل صحت یاب نہیں ہو سکے اس دے باوجود دین دی خدمت دا اشاعت دا شعو کے تشریف لے آئے نے تسی اللہ دے نیک بند ہے اللہ دے کارچھ بیٹھے ہو خصوصی دعا کرو اللہ پاکستان نے شفای کامل آج لاتا فرمائے کیا دو آمین جتنے بھی ساڑھے دوستا حباب آئے نے اللہ پاکستان سب دیا مین تا قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين